کو ہی پتہ ہے اچھی طرح سے معلوم ہے کہ قیامت جب آئے گی وہ بھی جمعہ کے دن ہی آئے گی دس محرم کا دن ہوگا اور بہت ہی سخت گرمی اور اس طرح کا بہت بوری سیچویشن ہوگی ٹھیک ہے اللہ پاک ہمارے عمال اچھے کرے ہمارے تمام گناہوں کو معاف کرے آمین دوستو آج کا جو ہمارا بہت ہی زبردست ٹاپک ہے وہ ہے دیسی شیمپو گھر پر خود بناو بال لمبے گھنے مضبوط اور صحت مند بازاری کیمیکل والے شیمپو سے آپ دور رہو گھر پر خود میاری شیمپو استعمال کرو یہ بہت ہی زبردست بالوں کی گروت کے لیے شیمپو ہے بالوں کی مضبوطی بالوں کی شائنین بالوں کے لمبے اور گھنے ہونے کا یہ شیمپو ہے جو کیپٹوٹل دیسی حرب سے پنایا گیا ہے آپ کے گھر میں یہ چیزیں موجود ہوں گی لیکن آپ کو ان چیزوں کا علم نہیں ہوگا کہ ان چیزوں کو کیسے ملا کر ایک شیمپو بنایا جاتا ہے دوستو بہت ہی انٹرسٹنگ ویڈیو ہے خواتین کے لیے خاص طور پر اور ان مردوں کے لیے جو بالوں کو لمبا رکھنے کے شوقین ہوتے ہیں تو دوستو میری آپ تمام احباب سے ریکویسٹ ہے میری بہنے میرے بھائی جو اپنے بالوں کی گروت کے لیے بہت ساری کرینز بہت سارے ایسے شیمپو جو کہ آپ کی سر کی جلد کے لیے بہت سارے نقصندے ہوتے ہیں آپ کے بالوں کے لیے بہت سارے نقصندے ہوتے ہیں وہ استعمال کر کر کے اب اگر آپ اک گئے ہیں مطلب تھک گئے ہیں تو دیسی ہیل ٹی وی آپ کے لیے ایک ایسا شیمپو لے کر آیا ہے جو کہ آپ نے پہلے کبھی کسی بھی چینل پر میں کہتا ہوں کسی بھی چینل پر یوٹیوب جیسے نیٹورک پر آپ میں نہیں دیکھا ہوگا اور پاکستان میں یہ چیز آپ کو بہت کم لوگ بتائیں گے یہ چیز کیسے بن دی ہے انڈیا میں چونکہ بہت زیادہ مشہور ہیں وہاں پر جو حکمہ ہیں بہت زیادہ تعداد میں ہیں جو کہ لوگوں کو اچھی اچھی چیزیں بتاتے رہتے ہیں اور وہاں کے جو لوگ ہیں انڈیا کے وہ بہت اچھے لوگ ہیں وہ اس وجہ سے کیونکہ وہ جو علم بندہ دے رہا ہوتا ہے اس بندے کی وہ قدر کرتے ہیں جو چیزیں بتا رہا ہوتا ہے وہ لوگ ان کی قدر کرتے ہیں ہمارے پاکستان میں یہ ہوتا ہے میں آپ کی تھوڑی سی بات لمبی کر رہا ہوں لیکن ہی آپ کے لئے میں کہتا ہوں اچھی بات ہے آپ کے سننے کے لئے آپ کے پتہ ہونا چاہیے ہمارے پاکستان میں جس کو اچھی بات بتائی جاتی ہے ہمارے پاکستانی کیا کرتے ہیں سمجھتے ہیں کہ یہ شاید کچھ بہت ہی گرا ہوا انسان ہے جو ہمیں یہ چیزیں بتا رہا ہے مفت میں تو پاکستانی لوگ کرتے ہیں اس کو گالیاں دیتے ہیں حالانکہ یہاں پر موجود کوئی میرا انڈین بھائی ایسا نہیں جس نے مجھے گالی دی ہو ابھی تک یا کوئی برا بھلا کہا ہو بہت کم ہو بیش بہت کم لوگ ہیں جنہوں نے مجھے گالیاں دی ہیں لیکن زیادہ تار مجھے انڈین سپورٹ کر رہے ہیں میں بہت شکر گزاروں لیکن مجھے افسوس ہے کہ میرے پاکستانی بھائی جن کو یہ چیزیں بتائی جاتی ہیں میں جن کے لئے بناتا ہوں وہ ہی مجھے گالیاں اور اتنے بقواسات کرتے ہیں اور وہ میرے نسخ کو جھوٹا کہتے ہیں کہ یہ نسخے اس طرح نہیں ہیں یہ ہوگا وہ ہوگا بھائی جان پہلے آپ اس کی تفتیش تو کر لو آپ اس کو استعمال تو کر کے دیکھ لو کہ آپ کو پتہ چل جائے گا کہ واقعی وہ چیز حکیم صاحب نے بتائی ہے لیکن آپ بغیر سوچیں سمجھیں ویسے ہی گالی بگ دیتے ہو گالی دینے سے کچھ بھی نہیں ہوتا میرا کچھ نہیں جانے والا میرا نہ وقت پر بات ہوگا نہ میرا گناہ ہوگا گناہ آپ کو ہوگا جو آپ گالی بگ رہے ہو آپ کو گناہ ہوگا تو دوستو آئیے چلتے ہیں ٹاپک کی جانبی چھوٹی سی باتیں میں نے آپ کی نظر کی آئیے چلتے ہیں شروع کرتے ہیں سب سے پہلے میں آپ کو بتا دیتا ہوں جو ہوم میٹ حرب ہے جو آپ کے گھر میں موجود ہوتی ہے وہ کیا ہے آئیے چلتے ہیں میں آپ کو بتا دیتا ہوں تصویر میں آپ پاس موجود ہے سب سے پہلے جو چیز آئی ہوئی ہے وہ ہے میتھی دانا ٹھیک ہے یہ پنسار سٹور سے آپ کو مل جائے گا اور عام گھر میں بھی موجود ہوتا ہے ٹھیک ہے میتھی دانا یہ آپ نے کم از کم ایک مٹھی بھر لینا ہے ٹھیک ہے میتھی دانا ایک مٹھی بھر ٹھیک ہے اور دوسرے نمبر پہ ہے یہ ڈرائے آملہ یعنی خوشک آملہ پنسار سٹور سے یہ بھی آپ کو مل جائے گا خوشک آملہ یہ کوئی اتنی بڑی لقم کے نہیں ہے یہ آپ کو بیس تیس روپے چالیس روپے کی مقدار میں آپ کو مل جائے گی یہ بھی آپ نے ایک مٹھی ایک مٹھی بھر آپ نے لے لینا ہے ٹھیک ہے ہم وزن ٹھیک ہو گیا جتنی جتنی مقدار میں بتا رہا ہوں ساتھ ساتھ آپ نوٹ کرتے جائیے اور اس کے علاوہ یہ ہے سکہ کائی ٹھیک ہے اس کو سکہ کائی کہا جاتا ہے یہ بھی پنسار سٹور سے مل جائے گا یہ بھی آپ نے ایک مٹھی بھر لینا ہے ٹھیک ہو گیا اب اس کے بعد ہے یہ سامنے جو چیز آپ کے دکھائی دے رہی یہ ہے ریٹھا ٹھیک ہے یہ ریٹھا اس کو کہا جاتا ہے خوشک ریٹھا یہ آپ کو پنساری سے مل جائے گا پنساری کو آپ نے جا کر یہ تمام چیزیں دینی ہیں وہ آپ کو نکال کر تھوڑی تھوڑی مقدار میں دے دے گا آپ اس کو ملی ہیں بس مٹھی بھر دے دیجئے سب چیزیں ٹھیک ہو گیا دوستو یہ تمام چیزیں مٹھی مٹھی بھر آپ نے کسی دیکھچی میں ڈال دینی ہے کسی جس میں آپ ہنڈیاں وغیرہ بناتے ہیں اس میں آپ ڈال دیں ٹھیک ہے اور اس کے اوپر آپ نے تقریبا سے تقریبا دیڑ گلاس پانی کا ڈال دینا ہے بلکہ دو گلاس پورے ہی کر دیجئے دو گلاس پانی کے بھر کے اس میں ڈال دیں اور اس کو ہلکی آنچ پر رکھ دیجئے ٹھیک ہے بلکہ نہیں آپ نے پہلا پروسیس کرنا کیا ہے یہ دیکھچی میں ڈال کر رات ساری بھگو دینا ہے ٹھیک ہے سب چیزوں کو ٹھیک ہے جب صبح آپ اٹھیں گے تو یہ سارا پانی بھی بلیک ہوا ہوگا اور یہ ساری چیزیں اپنا اثر پانی میں چھوڑ چکی ہوں گی پھر آپ نے کیا کرنا ہے پھر اگلے دن آپ نے ان سب چیزوں کو ہلکی آنچ پر رکھ دینا ہے پکنے دینا ہے اس کو اچھی طرح سے پکائیے اچھی طرح سے تقریباً دس بیس منٹ یا پچیس منٹ اچھی طرح سے اس کو پکائیں ہلکی آنچ پر جب یہ ابلنے لگے ابلے اچھی طرح سے ابل جائے اچھی طرح سے اس کو ابل نہیں دیجئے تاکہ جو چیزوں کے اندر کا جو رس ہے وہ باہر آئے پانی میں ٹھیک ہے بس بیس سے پچیس منٹ اس کو پکا کر آپ اتار لیجئے ٹھیک ہے ہلکی آنچ پر پکائیے گا ٹھیک ہے ٹھنڈا کریں اس کو ٹھیک ہے پھر آپ اس کو ٹھنڈا کر کے کپڑ چھان کر لیں کچھ اس طرح سے اگر چھان نہیں آپ کے پاس موجود ہے لوہے کی یا سٹیل کی تو اس کی مدد سے اس طرح سے چھان لیں اگر نہیں تو سوتی کپڑے کی مدد سے بھی آپ اس کو چھان سکتے ہیں اور اوپر سے چمچ سے ان تمام اجزاء کو دبا کر ان کے اندر سے بھی جوس نکال سکتے ہیں نکال کر آپ اس کو سیو کر لیں کسی شیمپو کی بوٹل میں یا پھر کسی جار میں یا پھر کسی اور چیز میں محفوظ کر لیں جس کا ٹھیک ہے اوپر سے بند ہو جائے بس آپ نے کرنا صرف یہ ہے کہ دن کو یا رات کو جب بھی آپ کا مند کریں آپ اس کو اس پانی کو یہ شیمپو کی طرح شیمپو کی طرح آپ کے پاس بن جائے گا آپ نے اس کو سر کی بالوں میں جڑوں میں لگانا ہے آپ بلکہ اس کو سپری والی بوٹل میں ڈال لیں تاکہ سپری کی مدد سے آپ اس کو بالوں میں چھڑک سکیں اور یاد رہے یہ آپ نے جڑوں کے اندر جڑوں میں ڈالنا ہے تیل ٹھیک ہے جڑوں میں ڈال کر آپ نے اس کے سر کے اوپر جو پلاسٹک کے ہینڈ بیگز ہوتے ہیں ٹھیک ہے جو شاپر ہوتے ہیں وہ بھی بان سکتے ہیں اور جو کور ہوتا ہے شاپر کا وہ بھی آپ کر سکتے ہیں بالوں پر بس اس کو آپ نے دھام کر رکھنا ہے بالوں کو ٹھیک ہے یاد رہے کوئی کپڑے کی مدد سے آپ نے نہیں ڈھاپنا اسی طرح سے آپ نے ڈھاپے رکھنا ہے بیچ سے پچیس منٹ آپ نے اس کو اسی طرح سے لگا کر چھوڑ دینا ہے اور آفٹر دیٹ آپ نے اس کو دھو لینا ہے ویڈاؤٹ شیمپو ٹھیک ہے بس آپ نے اس کو ہفتے میں دو سے تین بات اپلائے کرنا ہے انشاءاللہ انشاءاللہ ایک ہفتے میں آپ اپنے بالوں کی گروہد دیکھئے گا تو پھر آپ کو یقین آ دے گا کہ واقعی کوئی چیز حقیم صاحب نے بتائی ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہو گیا دوستو تو یہ میرا آج کا ٹاپک میں امید کروں گا کہ انشاءاللہ آپ کو بہت ہی زیادہ پسند آئے ہوگا بالوں کی گروہد بالوں کی لمبے پن کے لیے بالوں کے گھنا شائنی صحت مند بالوں کے لیے یہ ایک بہترین ٹوٹکا آپ کی نظر کیا جو کہ آپ آئے سے کسی سے خریدتے ہیں تو وہ آپ کو تقریباً پندہ سو دو ہزار میں پڑ جاتا ٹھیک ہو گیا تو یہ میں نے فری میں آپ کی نظر کیا ہے بس آپ نے چیزیں لانے یا بنانا ہے اس کو اور آپ نے سر پر اپلائے کرنا ہے تو دوستو یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی کمنٹ باکس اپنے رائے کا سار لازمی جیجے گا اور ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ہمارے چینل کو بھی لازمی سبسکرائب کریں تب تک کے لئے دیسی ہلٹس ٹی وی کو اجازت دیجئے اللہ حافظ created with free version for non-commercial use